کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کی تو خیر ہوتی اس حد تک یہ ٹھیک ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے اور وہ گناہ اللہ توبہ کے بغیر وضو اور نماز کی برکت سے ہی معاف کر دیتے اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم بچتے رہو تو چھوٹے چھوٹی تمہاری برائیاں ہم مٹا بھی دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ یعنی جنت کا داخلہ بھی اتا کرتا ایمان والے بڑے بڑے گناہوں سے اور بہیائی سے بچتے ہیں ہاں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ان سے ہوتی رہتی ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے لیے تو اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے انہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے بارے میں آتا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْحِبَنَ السَّيْعَا اَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَئِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْمِ نماز دن کے اطراف میں رات کے کچھ حصے میں قائم کرتے رہو کوئی شک نہیں ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں لیکن اس کے اگلے حصے میں ہم غلطی کھاتے ہیں وہ اگلا حصہ کیا ہے کہ چھوٹی غلطی تب تک غلطی ہوتی ہے جب وہ کبھی کبار ہو اگر اس غلطی کو آدمی اپنی عادت بنا لے اس غلطی کو آدمی اپنی فطرت بنا لے اس غلطی کو آدمی اپنی روٹین بنا لے تو جب وہ اس چھوٹی غلطی کو صغیرہ گناہ کو اپنی روٹین بنا لے گا اپنی عادت بنا لے گا بار بار کرتا رہے گا بے اسرار کرتا رہے گا بتقرار کرتا رہے گا تو مفسرِ قرآن عم مزادِ رسول جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فتوہ ہے جن کو اللہ کے نبی نے یہ دعا دی تھی کہ اللہ جو میرے اوپر قرآن اتارا ہے اس کا فہم عبداللہ بن عباس کو پوری طرح نائج فرما دے سب سے بڑے مفسر قرآن اللہ کے پیغمبر کے بعد صحابہ میں سے جن کا ایک پورا سکول تھا مکی زندگی میں بقاعدہ صحابہ بھی ان سے تفسیر سیکھتے تھے اور جن کے بارے میں بعض آئمہ نے لکھا ہے کہ جناب عبداللہ بن عباس جب قرآن کی تفسیر کرتے تھے وہ لوگ جن کو عربی زبان سمجھ میں نہیں آتی فارسی اور ترکی بھی بعض دفعہ ان کی زبان کی تاثیر کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے جناب عبداللہ بن عباس نے کیا فتوہ دیا کہا لا کبیرت معل استغفار اگر توبہ کر لی جائے تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا ولا صغیرت معل استغفار اگر عادت بنا لی جائے تو کوئی گناہ سغیرہ نہیں رہتا توبہ ہو جائے تو کوئی کبیرہ کبیرہ نہیں ہے اور اگر عادت بن جائیں چھوٹے گناہ تو پھر کوئی سغیرہ سغیرہ نہیں ہے